بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جیو نیوز کی سپیشل ٹرانسمیشن میں حامد میر آپ کی خدمت میں حاضر ہے آپ جانتے ہیں کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کی نویت بہت ہی دلچسپ ہے ہم سب سے زیادہ امداد امریکہ سے لیتے ہیں اور سب سے زیادہ تنقید بھی امریکہ پہ کرتے ہیں ہم اپنے اکثر مسائل کے پیچھے سے امریکی سادش کا پہلو بھی تلاش کرتے ہیں اگر ہم امریکی سٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا جو پرانہ ریکارڈ ہے اگر ہم اس ریکارڈ پر ایک تائرانہ نظر ڈالیں تو یہ پتہ چلتا ہے کہ انیس سو سنتالیس میں امریکہ برے سگیر کی تقسیم کا حامی نہیں تھا اور امریکن انڈر سیکٹری آف سٹیٹ ڈین ایچیسن نے واضح طور پر یہ کہا تھا کہ ہم ایک یونیفائیڈ انڈیا یونائٹڈ انڈیا کے حامی ہیں لیکن جب پاکستان بن گیا تو کچھ ہی عرصے کے بعد پاکستان امریکہ کی جھولی میں جا کے گرا اور پھر جو پاکستان کے ملٹری ڈکٹیٹرز آئے انہوں نے اوپر تلے پاکستان میں امریکہ کو فوجی اڈے فراہم کیے انیس سو اٹھاون میں ایوب خان صاحب اقتدار میں آئے تو صرف ایک سال کے اندر اندر انہوں نے امریکہ کو پشاور کے قریب بڑا بیر کا ایک ائر بیس دے دیا جہاں سے کہ وہ روس کی جاسوسی کیا کرتے تھے اور یہی وجہ تھی کہ جب انیس سو اکتر کا ثانیہ ہوا تو روس نے پاکستان کی بجائے انڈیا کا ساتھ دیا مشرف صاحب جب اقتدار میں آئے تو انہوں نے بھی پاکستان کے فوجی اڈے امریکہ کو فراہم کیے لیکن اتنی طویل رفاقت کے باوجود اتنی پرانی نیازمندی کے باوجود دونوں ممالک کے درمیان اعتماد کا بہران اتنا شدید تھا کہ جب دو سال پہلے امریکہ نے ابتاباد میں اسامہ بن لادن کے خلاف آپریشن کیا تو پاکستان کو کانو کان خبر نہیں ہونے دی اب پاکستان کے بزیراعظم نواز شریف امریکہ کے دورے پر ہیں اور آج کی اس خصوصی ٹرانسمیشن میں ہم جائزہ لیں گے پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کا ماضی حال اور مستقبل کچھ تاریخی حقائق کی روشنی میں ہم ان تعلقات کے مستقبل کے بارے میں کچھ ماہرین سے بات کریں گے ہمارا اس میں کوئی ایجنڈا نہیں ہے ہم صرف جو حقائق ہیں اور کچھ مستقبل میں جو چیزیں سامنے آ سکتی ہیں ان کو سامنے لانا چاہتے ہیں میں اپنے پینل کا تعرف کروں گا آپ کے ساتھ ہمارے ساتھ آج موجود ہیں محترمہ شیری رحمان صاحبہ امریکہ میں پاکستان کی سابقہ سفیر ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنما ان کے ساتھ ہیں جناب ڈاکٹر عارف علوی صاحب کراچی سے رکن قومی اسمبلی پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما جناب سینیٹر شاہی سید صاحب عوامی نیشنل پارٹی کے رہنما اور جناب ڈاکٹر فرید پراچہ صاحب جماعت اسلامی کی نمائنگی کر رہے ہیں یہاں پہ اس طرف ہمارے ساتھ ہیں جناب سینیٹر مشاہداللہ خان صاحب سینیٹ میں مسلم لیگ نون کے پارلیمانی لیڈر اور پارٹی کے مرکزی سیکرٹی اطلاعات ان کے ساتھ ابھی تھوڑی دیر میں تشریف لائیں گے جناب حیدر عباس عزیزی صاحب جو کہ ایمکی ایم کی نمائنگی کریں گے جناب مولانا عبدالغفور حیدری صاحب سینیٹ میں جمعیت علماء اسلام کے پارلیمانی لیڈر ہے اور سینئر پارلیمنٹیرین اور ان کے ساتھ ہیں جناب آغا زفر حلالی صاحب سابق سفیر بھی ہیں کولم نگار بھی ہیں تذیعہ کار بھی ہیں آج جو ہمارا پہلا سوال ہے جس پہ ہم گفتو کا آغاز کریں گے سوال یہ ہے کہ پاکستان کو امریکہ کی دوستی کا فائدہ ہوا یا نقصان ہوا پاکستان کو امریکہ کی دوستی کا فائدہ ہوا یا نقصان ہوا سب سے پہلے میں گزارش کروں گا شیری رحمان صاحبہ کو کیونکہ آپ سفیر بھی رہا چکی ہیں امریکہ میں آپ نے اس دوستی کو بہت قریب سے دیکھا ہے دیکھئے حامید میر صاحب سب سے پہلے تو خارجہ پالسی کبھی کالے یا سفید رنگوں میں نہیں ڈھالی جاتی نہ کبھی جذبات کی بنیاد پر بنائی جاتی ہے یا ٹی وی کی ریٹنگز پر جس بنیاد پر خارجہ پالیسی بننی چاہیے میں سمجھتی ہوں پچھلے پانچ سال سے کم کم چھ سال اب ہونے لگے ہیں بن رہی ہے وہ ہے پاکستان یا اپنے ملک اور عوام کی بہتری بقا اور جو آپ کا نظریہ ہے جو نیشنلزم ہے وہ بالکل آپ اس کی بنیاد پر بنائیں اپنے مفاد کی بنیاد پر بنائیں آپ پاکستان میں تاریخ کا پیکش دیکھ رہی ہوں تاریخ سے سبق لیے جاتے ہیں اس کو ایک اپنے فیصلہ سازی کا مہور نہیں بنایا جاتا مستقبل کے زامن ہم ہیں اور ہمیں جس طرح اپنے آپ کو آدمی دنیا میں پریزنٹ کرنا ہے وہ بھی ہمارے بہت اہم فیصلے ہیں ہم تزبزب میں یا کسی ابحام میں اس طرح کے فیصلے نہ کریں اب اپنے دوستی دشمنی کی بات کی نہیں یہ تو بتائیں نا اس دوستی کا فائدہ ہوا ہے دوستی کا برکل فائدہ ہوا ہے آپ نے خود اٹھایا ہے ٹھیک ہے جی مشاہد اللہ صاحب بڑا ہی سمپل سوال ہے پاکستان کو امریکہ کی دوستی سے فائدہ ہوا ہے نقصان ہوئی میں اس بات پر یقین ہی نہیں رکھتا کہ دوستی کوئی چیز ہوتی ہے دوستی تعلقات پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں یہ سمجھتا ہوں کہ امریکہ سے جو بھی ہمارے تعلقات ہیں یا جس طرح سے ہم نے انگلی پکڑی ہوئی تھی اس کا نقصان ہوا ہے پاکستان کو فائدہ نہیں ہوا اور ہم ایک باوقار قوم بننے میں رکاوٹے پیدا ہوئی ہیں ورنہ اگر ہم غیر جانب دارانہ اور آزادانہ خارجہ پالیسی رکھتے تو شاید آج پاکستان کی حیعت جو ہے وہ کچھ اور ہوتی ہے اچھا جی حیدرباز جدوی صاحب بہت شکریہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے ہمارا سوال یہ ہے کہ پاکستان کو امریکہ کے ساتھ دوستی یا تعلقات سے فائدہ ہوا یا نقصان ہے اگر چند لوگوں کو فائدہ ہوا ہے چند سو لوگوں کو چند ہزار لوگوں کو یا چند لاکھ لوگوں کو فائدہ ہوا ہے اور کرونوں لوگوں کو فائدہ نہیں ہوا تو اس کا پرابلم ہمارے اندر فال کرتا ہے امریکہ کے اندر فال نہیں کرتا اس کا مطلب یہ بھی ہوا کہ اگر اکثریت کو نقصان ہوا ہے تو پھر دیکھیں یہ آپ کی ٹرمنالوجی کہ آپ اس کو بلیک ان وائٹ میں کاؤنٹ کر رہے ہیں میں بڑا کیٹیگوریکلی کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کو فائدہ ہوا ہے تو یہ آپ کی کارکردگی ہے اور اگر آپ کو نقصان ہوا ہے تو یہ ہماری نائلی ہے جی ڈاکٹر آریف علوی صاحب پاکستان کو امریکہ کے ساتھ تعلقات کا فائدہ ہوا ہے کہ نقصان ہوا ہے یہ ماشاءاللہ تین لوگوں نے گفتو کی میں سمجھنا ہوں کہ جو آپ نے دکھایا اس کے اعتبار سے تو ہمیں بہت ساری چنہیں یاد بھی آگئیں جو شاید اس طرح سے نہیں یاد آتی مگر میں آپ سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہمیں بے انتہا نقصان ان پالیسیز کی وجہ سے پڑا ہے جو امریکہ اورینٹڈ تھی اور ہم نے ایڈاکٹ کی تو ہمیں نقصان ہوا ہے ریجنل ہی ہمیں بہت نقصان ہوا ہے اور ہماری اپنی قوم کو اس کا خمیازہ بہت بگت رہے ہیں ہماری اپنی ہماری اپنی پالیسیز ہیں مگر انہوں نے بھی پورا ایکسپلوئٹ کیا ہے اس بات کو یعنی جو ایکسپیکٹیشن ہو سکتی ہیں کہ ہمارا دو اب یہ ساتھوہ بیڑا جو تھا یہ ایکسپیکٹیشن ہی تھی نا پاکستان کیوں کیوں تھی غلط تھی مگر تھی نا اسی رومینس کا حصہ تھا نا تربیلہ دیم آپ نے ہوا میں بنوایا نہیں یہ ضرور تربیلہ دیم بھی بنایا ہوگا امریکہ نے مگر یہ کہ ہم اپنی سورنٹی کو سیکریفائز کریں ان پیسوں کے اوپر تو یہ کم سے کم پاکستانیوں کو اب گوارہ میں اس کے ساتھ امریکہ کے ساتھ پیار کی پینگیں بڑھانے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا کہ یہ ایک بدنام اور عیاش شخص ہے محاورہ مت استعمال کریں مجھے آپ سے سخ ہے اس میں اوبجیکشن مگر آپ نے خود ہی کاٹ ہی نہیں 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 میں نے کہا یہ محاورہ غلط ہے جب یہ استعمال کیا جاتا ہے پھر وہ ہی کیا ذمہ دارہ جیسے عورت اپنے کے ساتھ تشدد ہوتی ہے تو وہ خود ذمہ دارہ نہیں 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 ملک اور عورت ایک چیز نہیں ہے ٹھیک ہے پاکستان نہ نہ عورت ہے نہ مرد ہے بلکہ ایک ملک ہے ایک ملک ہے باوقع ملک ہے جو اپنی ذمہ داریاں لیں اپنی پالیسی اپنا وقار بچا کر نہیں رکھتا ٹھیک ہے شاہی سید صاحب کیا خیال ہے آپ کا پاکستان کو امریکہ سے تعلقات کا فائدہ ہوئے نقصان میرے نزید تو میں ہی سمنتا ہوں کہ یہ جو لفظ دوستی کا تو اٹھا رہے یہ تعلقات اور ملکوں کے بیج میں تعلقات سے دوستی نہیں تعلقات اور تعلقات سے فائدے اور نقصان ضرور ہوتے ملکوں کے درمیان دیکھنا یہ پڑھتا ہے کہ یہ دوغلی پالیسی تھی دوغلی پالیسی کو آپ سیاست کا نام دے ہو دوغلی پالیسی کو یا ڈبل گیم کہہ دو اب اس ڈبل گیم میں یا دوغلی پالیسی میں ہمیشہ رشتے بھی ٹوٹتے ہیں دوستیاں بھی ختم ہوتی ہے اور دشملیہ جنم لیتی ہے اگر کسی کا ضمیر ہے تو مجھے بتا دے ہم نے یہاں اسلام کو بھی بیجا ہم نے اس امریکہ کو اہل کتاب بھی کہا تو یہ تو ساری پارٹیوں نے پارلیمان میں ساری پارٹیوں نے مل کے ووٹ کیا کہ ہم اپنا رشتہ ان سے پھر استغار کریں گے ساتھ مہینے ہم نے بند رکھا رشتہ پھر ساری پارٹیوں نے ووٹ دیا یہاں تین پارٹیوں ہیں تو ایکسٹریم محبت سے ایکسٹریم ڈسلائک تک گئی ہیں تین جماعتیں یہاں پر ہیں جو ایکسٹریم محبت سے ڈسلائک تک گئی ہیں میں آرہاں 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 یہ اگر یہ بحث اپس میں ہونی ہے تو آرہاں آپ کے پاس آرہاں 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 آج ہماری اس گفتگو کو پوری قوم سو رہی ہے سنجیدہ گفتگو ہے اس میں بجائے اس کے کہ ہم ایک دوسرے کو کنڈم کریں ہر پارٹی اپنا نکتہ نظر دے اور ایک خوبصورت نظر سے اور دریر کے بارے آپ نے کہاں نقصان ہوا ہے ٹھیک ہے جی گفور حیدری صاحب فائدہ ہوا نقصان ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم آمد عمر صاحب یہاں بات افراد کی نہیں ہے بات ہے مملکت کی بات ہے ریاست کی قیام پاکستان سے لے کر آج تک جو ہماری پالیسیاں رہی ہے اس سے میں سمجھتا ہوں کہ خصوص جو امریکہ کے ساتھ ہمارے تعلقات رہے ہیں میں تو تھوڑا سا آگے بڑھتا ہوں اور یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری یہ تعلقات برادرانہ نہیں رہے دوستانہ نہیں رہے بلکہ آقا اور غلام کی طرح کے رہے ہیں حمد عمر صاحب کہ جب آپ بھیگ مانگیں گے جب آپ ان سے خیرات مانگیں گے جب آپ ان سے ہر قسم کا تعاون مانگیں گے تو پھر ظاہر ہے کہ پھر چلنا بھی اسی کی خواہش کے مطابق ہوگا آپ کو تو فائدہ ہی نقصان ہوا ہے بہت بڑا نقصان ہوا ہے جی پاکستان کو امریکہ کے ساتھ دوستی کا فائدہ ہوا یا نقصان ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم میں تو یہی کہوں گا کہ دوستی کا لفظ تو قطن نہیں ہے تعلقات کا بھی نہیں ہے یہ ایک غلامی ہے ہمارے حکمران خود کتابیں لکھتے رہے یعنی یہ کسی کو پتا تھا کہ یہاں پر فرینڈز نہیں ہیں یہ ماسٹرز ہی ہیں اور ان کے ساتھ آپ غلامی جس نے یہ کتاب لکھی تھی سب سے پہلے اسی نے پاکستان کا فوجی ایٹ امریکہ کو دیا میں یہی بات کہہ رہا ہوں یہ سوال نہیں ہے کہ کس نے کیا کیا ہے یہ جو امدادیں لینے کو بڑا احزاز سمجھتے ہیں اس کا کریڈٹ لیتے ہیں اس کو اپنا سمجھتے ہیں کہ ہم نے بڑا کارنامہ کیا ہے قوم کے سامنے آکے بیان کرتے ہیں دورہ بڑا کامیاب رہا جی اب یہ کیا دورہ پر یعنی آپ کے کشکرول میں کچھ فکرے پڑ گئے آپ نے آکے کہا جی دورہ بڑا اس وقت کون ہے نہیں مطلب یہ لکھ جو بھی کرے گا میں تو یہ لکھ ایک محاورہ ہے کہ جہاں سے چلتے ہیں ساری تقریریں کر کے پھر وہیں پہنچے ہیں میں تو اس محاورے ہیں آج محاوروں سے دفعہ لالی صاحب چھوڑیں کہ کون ہے کون نہیں ہے یہ بتائیں کہ پاکستان اور امریکہ کی دوستی کا فائدہ کسے ہوا ہے ایکچولی نقصان ہوا ہے مگر فائدہ بھی ہو سکتا تھا ایکچولی نقصان ہوا ہے لیکن فائدہ بھی نقصان شزاہ چودری صاحب آپ نے سب کی ڈسکیشن سنی اب آپ کا ایکسپرٹ اپنین کیا ہے جی سب سے پہلے تو خواہش ہے کہ کاش مہم موجود ہوتا لیکن یہاں دور بیٹھ کے محضور ضرور ہوا میں تو سمجھتا ہوں کہ انیس سو سنٹالیس کا پاکستان اور دوزار تیرہ کا پاکستان دوزار تیرہ کا پاکستان انیس سو سنٹالیس کے پاکستان سے بہت بہتر ہے اس کے اندر پاکستان کے عوام کا حصہ ہے اس کے اندر چین کی دوستی کا حصہ ہے اس کے اندر امریکہ کی سپورٹ کا حصہ ہے اور ان تمام ممالک کا جنہوں نے پاکستان کو اچھے وقتوں میں اور برے وقتوں میں مدد کی اس میں اس پہ جو اور لوگ ہیں ان کے لازم اسمہ اور آپ کے لیڈر وانکر ہوتے ہیں بول رہی ہے لیکن مجھے ایک وقفہ لینے وقفے کے بعد ہماری گفتگو جائے رہے گی وقفے کے بعد خصوصی ٹرانسمیشن میں دوبارہ خوش آمدید ہمارا سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان میں آمریت کے فروغ میں امریکی حمایت نے اہم کردار دا کیا ہے یہ ہمارا دوسرا سوال اور اس سوال کا جواب میں چاہوں گا شہریر رحمان صاحب 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 کیا پاکستان میں آمریت کے فروغ میں امریکہ کا کوئی کردار ہے پاکستان میں آمریت بلکل ہے اور رہا ہے لال قالین بچھایا جاتا تھا ہمارے آمیر ہر آمیر کے لیے اور جو گرم جوشہ دکھایا گیا ہے گرم جوشی گرم جوشی اور نرم جوشہ جو رکھا گیا ہے نرم جوشہ ہر ہر آمیر کے لیے جی سینیٹر مشاہد اللہ خان صاحب دیکھیں اس میں تو کوئی دور آئے نہیں ہے پاکستان میں جس طریقے سے امریکہ نے میں بلکہ یہ میں نے لکھا تھا آپ کے سوال سے پہلے کہ پاکستان کو کمزور کرنے میں جو کردار جمہوری طور پہ اور سیاسی طور پہ اور جو انسٹیٹوشن ڈیولپ نہیں ہوئے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ مارشاللہ لگتے رہے اب اس کے دو پہلوں ہیں ایک تو یہ ہے کہ ہم نہ لگنے دیتے ہیں دوسرا یہ بھی تو ہے نا کہ جو اس دنیا کا سپر پاور بنتا ہے سرخیل بنتا ہے اس کا کیا کردار رہا ہے اس کا ہمیشہ ڈسکرمینیٹیو ایٹیچوڈ رہا ہے اس نے کبھی یعنی کہ آپ یہ دیکھئے کہ ایٹمی دھماکہ ہندوستان کرے تو اسے کوئی خاص پرابلم نہیں ہے زیاؤل اک کے دور میں ایٹم بم بن جائے کوئی پرابلم نہیں ہے لیکن جب جمہوری دور میں دھماکہ ہو تو وہ سینکشن لگاتا ہے اب دیکھیں نا اس سے کتنے نقصانات ہوئے ہیں اچھا جی عارف علی صاحب عامریت کے فروغ میں یعنی مثال کے طور پر عیوب خان کا ذکر ہوا زیاؤلہ صاحب کا ذکر ہوا مشرف صاحب کا ذکر ہوا مگر اس میں مجھے اب پچھلی چند دہائیوں سے دو دہائیوں سے کوئی شبہ نہیں رہا کہ امریکہ کی دوغلی پالیسی ہے جمہوریت اور عامریت کے حوالے سے آپ نے مصر کے اندر دیکھا جو بلکل دوغلی پالیسی یعنی انہوں نے عامریت کو واپس لانے کے لیے ہزاروں لوگوں کو پھر قربان کروا دیا یہی الجزائر میں ہوا یہی ہر جگہ بلین لف ڈالرز تک نابت آگئی اور اپنے دوستوں کو بھی استعمال کیا کہ جو پیسہ دیں حید رزوی صاحب دیکھیں حمد میں تو پہلی بات یہ کہنا چاہوں گا اس سبجیکٹ کے اوپر کہ جو فورن ریلیشنز ہے یہ بڑی ہارڈ کور پلیٹیکل سبجیکٹ ہے بہت ہارڈ کور پلیٹیکل سبجیکٹ اس کو ہاں یا نہیں میں آپ ریٹ نہیں کر سکتے آپ جو اپنے ملک کے قائدین دنیا میں کہیں بھی پریزنٹ کریں گے دنیا مجبور ہے ان سے بات کرنے پر آپ اس طریقے سے کسی کے اوپر ذمہ داری نہیں ڈال سکتے آپ کے سسٹم کی کمزوریاں جو ہیں وہ پرابلمیٹیک ہیں حیدر بھائی میرے پاس کچھ ڈیٹا ہے کہ فورٹی ایٹ سے لے کے اور دوزار دس تک جو امریکہ نے پاکستان کو فوجی اور اقتصادی امداد دی ہے تو میرے پاس جو ڈیٹا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جب جب پاکستان میں فوجی حکومتیں تھیں تو امریکہ کی فوجی اور اقتصادی امداد بہت اوپر گئی اور نائٹی نائٹی فور میں پاکستان کو امریکہ نے ایکنومک اسسٹنس زیرو ملٹری اسسٹنس زیرو اس وقت تھی پیبلز پارٹی کی حکومت اس کے بعد نائٹی نائٹی سکس نائٹی سیون نائٹی ایٹ زیرو اقتصادی امداد فوجی امداد زیرو یار یہ گل پوائنٹ پہ تو نہیں دی نا آپ نے مانگی ہوگی تو دی ہے نا جبرن تو آپ پر مسلط نہیں کی جب آپ فوجی امداد مانگ رہے ہیں وہ فوجی امداد دے رہے ہیں جب آپ اقتصادی امداد مانگ رہے ہیں وہ اقتصادی امداد دے رہے ہیں تو جب جس سیٹ اپ میں آپ جو چیز مانگ رہے ہیں وہ پروائیڈ کر رہے ہیں اور ذمہ دار آپ اس کو قرار دے رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ ذمہ دار نہیں ہے براہ راست نہیں کہہ رہا دیکھئے میں آپ سے ارس کروں case to case project to project issue to issue interest ہوتے ہیں مگر اس طرح براہ راست اپنی لاغامیوں کے ذمہ دار براہ راست نہیں ہے نہیں ہے اچھا جی شاہی سگل صاحب میرے جواب تو یہ اس میں اس نے اسی دور میں پیدے امریکہ کو جب بھی اگر فیدہ ہو اس نے اپنے مفادات اگر لیے تو عملیت کے دور میں لیے چاہے وہ افغاندوار کی شکل میں رشیہ کو ختم کرنا ہے یا موجودہ انڈیا کے ساتھ بھی اس کی دوسرے سے بڑھ رہی ہے وہ اپنے مفادات دیکھتا ہے اگر اس کا مفادات نہیں ہوگا تو کبھی اور عامیروں نے اس میں طول بھی لیے آپ کہہ رہے ہیں yes جی حیدری صاحب ہاں یا نہ میں جواب دیجئے گا آپ اتنا تھو کب اس کو مجھے پابند نہ کریں میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں نہیں ہاتھ چھوڑ کے نہیں نہیں میرے گزاری یہ ہے کہ عامریت کے دور میں امریکہ ان کو سپورٹ اس لیے کرتا تھا کہ ایک عامر ہوتا تھا اس کے فیصلے ہوتے تھے اس سے فیصلہ امریکہ کے لیے لیے لینا آسان ہوتا تھا چاہے وہ جنرل عجیوب کی شکل میں ہو جنرل یہیہ کی شکل میں ہو جنرل زیاؤلہک کی شکل میں ہو یا جنرل پرویز مشرف کی شکل میں ہو اور پھر امریکہ کی جیسے کہا گیا کہ دوغلی پالیسی ہے جی فرید پراجہ صاحب اب آپ بھی مجھے پتہ یہی کہیں گے کہ جی ہاں امریکہ نے عامریت کے فروغ میں اہم کردار دا کیا تو ساری زیمنداری امریکہ پہ ہم ڈال رہے ہیں جو ڈکٹیٹر آئین توڑ کے اقتدار میں آئے ہم پہ حکومت کرتے رہے ان کا کوئی قصور نہیں ہے نہیں کوئی اتنے وہ بچے نہیں ہیں بالکل ان کا سب سے بڑھ کے قصور ان کا ہی ہے اگر کوئی کسی کے ہاتھ اغوا ہو جاتا ہے تو پھر اس کا بھی تو اپنا ہی ہے جنہی گھر سے اگر نکل جاتی ہے کوئی تو وہ لے کے جانے والے کا بھی قصور ہے اور ساتھ جانے والی کا بھی قصور ہے یہ جو سوال ہے نا جی کہ امریکہ نے چلیں اب نہ کریں آپ چلیں آپ نے آغاز کیا تھا اس طرح کی مثالوں کا چلیں میں موضوع پہ رہتا ہوں یہ ہے جی کہ امریکہ نے دنیا بھر کے اندر ڈکٹیٹرشپ کو ڈکٹیٹرشپ کو بادشاہتوں کو آمریتوں کو جو پچاس پچاس سال تک مسلط دو دو تین تین افراد رہے مصر میں دیگر جگہ پہ ان کو امریکہ نے سپورٹ کیا جی حلالی صاحب آپ کیا کہیں گے پاکستان میں آمریت کے فروغ میں امریکہ کا کردار ہے یا نہیں ہے ہے ضرور مگر آپ ایک نیشنل سیکیورٹی سٹیٹ لوگوں اور عوام کی اجازت سے بنے ہیں نیشنل سیکیورٹی سٹیٹ اور نیشنل سیکیورٹی سٹیٹ کا نیچرل لیڈر ہوتا ہے جنرل یہ بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں جنرل ہاں نیشنل سیکیورٹی سٹیٹ کا نیچرل لیڈر ہوتا ہے جنرل جی شہزاد چودری صاحب شہزاد چودری صاحب پاکستان میں آمریت کے فروغ میں امریکہ کا کردار ہے یا نہیں ہے دیکھئے جب جنرل ایوب کو آیا تو میرا خیال میں اس میں سکندر مرزا کا بہت بڑا ہاتھ تھا اب سکندر مرزا کی اگر ان لیگ تھے امریکہ کے ساتھ تو دوسری بات ہے اور یہ بھی بات صحیح ہے اور حقیقت ہے کہ ایوب خان بڑے فیوریٹ تھے امریکن اسٹیبلشمنٹ کے اور امریکن پریٹیکل سٹرکچرز کے تو یہ کہا جا سکتا ہے زیاؤل حق کا سیونٹی سیون میں کو آیا اور سیونٹی نائن کے اندر آکے امریکہ کو ہماری ضرورت پڑی اچھا اب اس میں کیونکہ ز دل فکار علی بھٹر صاحب کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ ہے تو کوئیٹ پاسیبل کہ اس کے اندر بھی امریکہ کی آشیرباد شامل ہو مشرف کے زمانے کے اندر نائنٹی نائن میں کو آتا ہے دوزار ایک میں نو یارہ ہوتا ہے اس کے بعد ان کو ضرورت پڑتی ہے موسیقی